آپ کا ہمارے چینل پر سواگت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے بھگوان محویر کے چین ان کے نام کرن سنسکار اور ان کے بیوار کے وارے میں بھگوان محویر کا چین لگ بگ چھے سو ورس پرو چہتر شکلہ تریودسی کے دن چھترے کنڈ نگر میں ہوا بھگوان محویر کی ماتا کا نام مہارانی تریشلہ اور پتا کا نام مہاراج سردار تھے بھگوان محویر کئی ناموں سے جانے گئے ان کے کچھ پرمک نام ورط مان محویر سنمتی شرمنی آدی تھے محویر سوامی کے بھائی نندی وردن اور بہن تھی سودرشنا بچپن سے محویر تیسوی اور ساسی تھے سکشہ پوری ہونے کے بعد ان کے ماتا پیتا نے ان کے بیوار راجکماری یہ شودہ کے ساتھ کر دیا بعد میں انہیں ایک پتری پریہ درشنا کی پرابتی ہوئی جس کا بیوار جملی سے ہوا جملی بھگوان محویر کا جن میں ایک سادھان بالک کے روپ میں ہوا تھا انہوں نے اپنی کٹھین تپسیا سے اپنے جیون کو نوٹھا بنایا ہے محویر سوامی کے جیون کے ہر چرن میں ایک کتھا ویابت ہے ہم کچھ جو ایمپورٹنٹ چرن ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے آگے کی ویڈیوز میں فیلال ہم آپ کو بتا رہے ہیں ان کے نام کرن سمسکار کے بارے میں کیونکہ وہ ایمپورٹنٹ ہے محویر سوامی کے چند کے سمیں چھتکیہ کو نگاوہ میں دس دنوں تک سارے میتروں بھائی بندوں کا منترت کیا گیا تتہا ان کا خوب ستکار کیا گیا راجہ سدارت کا کہنا تھا کہ جب سے محویر سوامی کا جنم ان کے پریوار میں ہوا ہے تب سے ان کے دھنے دھانے کوش بھنڈار بلیادی سب ہی راجشی کے سادنوں میں بہت غریدی دی تو انہوں نے سب کی سامتی سے اپنے پتر کا نام بردمان رکھا اب ہم بیوار کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتے ہیں کہا جاتا ہے کہ محویر سوامی انترمکھی سبھاؤ کے تھے شروعات سیم نے سمسار کے بھوگوں میں کوئی روچی نہیں تھی پرنتو ماتا پیتا کے اکشا کے کارن انہیں وسانتپور کے مہا سامند سامنویر کے پتری اشودہ کے ساتھ بیوار کیا تتہا ان کے ساتھ ان کی ایک پتری جس کا نام پریے درشنہ رکھا گیا تو دھنے واد آپ کا ہمارے چینل پر سواغت ہے آپ ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنی کمنٹ دیچئے دھنیوٹ موسیقی موسیقی